پہلے اسحاق دار گئے پھر حسن حسین جو بھی باہر جاتا ہے واپس نہیں آتا شریف فیملی نے لندن میں فراری کیمپ کھولا ہوا ہے نواز شریف بھی اگر باہر سے ہی علاج کروانا چاہتے ہیں تو نیت سے پلی بارگین کر لیں نون لیگ اپنے قائد کی صحت پر سیاستی کھیل کھیل رہی ہے صحت کی سیاست پر احتساب کا عمل نہیں رکے گا وزر اطلاع فواہ چودری کی وزر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی حمرہ پریس کانفرنس پنجاب حکومت کی علاج کی تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہے نواز شریف اصل میں علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں کسی کی زندگی کتنی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کیا نواز شریف کو اپنے اور بھائی کے بنائے ہسپتالوں پر اعتبار نہیں کیا شریف برادران تیس سال میں ایک ہسپتال بھی نہ بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے نواز شریف کے علاج بے کتاہی کا حکومت کو ذمہ دار قرار دینے پر وزر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا شہباز شریف کو جواب عمران خان نے ہمیشہ اپنا علاج شکت خانم سے کروایا وزر اعلیٰ کا ٹوی نواز شریف کو رہا کرو لیگی کارکنوں کا پارٹی قائد سے زہار ایک جہتی کے لیے پریس کلپ کے باہر احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی پنجاب حکومت سے سابق وزیراعظم کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات پراہم کرنے کا مطالبہ پیپلز پارٹی وزیر ریلوے کی بیان بازی سے تنگ شیخ رشید کے خلاف موہم جلانے کا اعلان پارلیمان لیڈر حسن مرتضا کہتے ہیں اب شیخ رشید کو کوئی معافی نہیں ملے گی بھتہ وصولی بند کرو عوامی رکشہ یونین پرچی مافیا کے خلاف ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر ڈھول کی تھاپ کے ساتھ شدید احتجاج بھتہ مافیا کے خلاف نارے بازی کی پرچی مافیا کو کابو کیا جائے چیئرمن یونین مجید گواری سوری فار وابل ٹاؤن میں سولہ سالہ طالبیل محمد معافیا نے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی محمد معافیا لاہور میں زیر تعلیم چچا کے گھر رہائش پذیر تھا سوری فار محمد معافیا لاش کے پاس سے ملنے والے صفحے پر تحریر کوٹ لکپک میں مصطفہ کالونی کا رہائشی نوجوان محمد ریاض ٹرین کی زد میں آ کر جوان بھاک ہو گیا یویٹی کے باہر سے نوجوان کی لاش پر آمد پولیس کا ڈر نہ پکڑے جانے کا خوف مہارت سے دروازہ کھولا گاڑی میں بیٹھا اور کار غائب اکبال ٹاؤن جانزے بلوک میں چور نے گھر کے باہر کھڑی کار چوری کر لی بارداز کی سی سی ڈی وی پورٹیج لاہور نیوز کو موصول قابل اعتراض تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام سابق ڈی آئی جی جنید ارشد کے جسمانے ریمارڈ میں تین روز کی توسی ملزم کا موبائل فرانزک ٹیسٹ کے لیے بھیجوا دیا گیا ایف آئی اے شہر میں میڈیکل سٹورز بے شمار لیکن کالیفائیڈ نہیں سٹاف پاکستان سیڈیزن پورٹر پر شکایات کی امبار چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب نے دو ہفتوں میں ڈرگ انسفیکٹرز سے ریپورٹ طلب کر لی فوری طور پر میڈیکل سٹورز اور پارمیسیز کی انسفیکشن کرنے کی ہدایت عوام مہنگائے کے گھیرے میں سبزی منٹیا ہو یا عام بازدار ریٹ آسمانوں پر ٹیمارٹر سو روپے سے تو نیچے آیا لیکن نووے روپے پر لگ گئی ہے بریک ہنڈیا کے بنیادی ضرورت لہسن ادرک 166 روپے فی کلو سے کم نہیں پیاز آلو سمیت تمام موسمی سبزیاں بھی مہنگی چکن کی قیمتیں بھی کم نہ ہوئیں ریٹ ایک سو دو سو اکتالیس روپے فی کلو شہریوں کا رلیف فراہم کرنے کا مطالبہ ملکی ترقی کے لیے زراد پر توجہ دینا ہوگی حکومت کسانوں کو پسل کی بہتر قیمت ادار کرے گی گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا پی سی ہٹیل میں اگری کانفرنس یا کتاب گورنر کا نیوزی لینڈ میں پاکستانیوں کی شہادت پر بھی دکھ اور کم کا اظہار کرائسٹ سر چرچ میں دہشت گردی شہدہ کی یافت میں مسیح برادری کا اظہار ایک چہتی بہار کالونی کوڑ لکپت میں خصوصی دعایا تقریب صبح وزیر اقلیتی امور اجاز عالم ایم این اے شنیلہ روت نے بھی شرکت کی شہدہ اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کروائی گئیں ایل ایک سو چھبیس کی یو سی ستانوے میں وزیر مملکت حماد اظہر کے اعزاز میں زہرانہ وائس چیئرمن باسا شیخ انتیاز ارشاد احمد ڈوگر اور علاقے کی سرکردہ شخصیات کی شرکت حماد اظہر نے علاقے کے لوگوں کے مسائل بھی سنے لیک سٹی انٹرچینج پر پی ایچے کی شجرکاری موہم وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشت نے چیئرمن پی ایچے یاسر گیلانی کے ہمراہ پودا بھی لگایا دنیا میڈیا گروپ کے ایم ڈی نوید کاشف کی والدہ کی وفاظ پر تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویس الہی آئی جی اسلامباد آمیر زلفکار ڈیپٹی میر میاں تارک محمود اعجاز حفیس حاجی اللہ رکھا اور دیگر جہورٹان تازیت کے لیے پہنچے مرہومہ کے لیے پاتے خانی اور مغفرت کی دعا کی لاہور میں بھی پی ایس ال کا بخار کریٹر اقبال پاک جلانی پاک سمیت جگہ جگہ سکرینز نرس کرکٹ دیوانے جوکے چھکے بڑی سکرینز پر دیکھیں گے جلانی پاک میں فوڈ سٹالز بھی سچ گئے میچ کے ساتھ ساتھ خوابوں کا بھی انتظام ڈی سی لاہور کی فیملیز کو بہار کے موسم میں میچ پاک میں آ کر دیکھنے کی اپی کون ہوگا پی ایس ال کا حکمران فیصلہ آج فائنل مارکے میں کوئٹا گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی مدے مقابل شائکی نے کرکٹ بے قرار کسی کو واتسن کی دھوان آدھار بیٹنگ کا انتظار تو کوئی حسن علی کی یار کر دیکھنے کو بیتاب گھر میں میچ دیکھیں یا باہر لاہوریوں نے اپنے اپنے ٹیم کو سپورٹ کرنے کی مکمل تیاری کر لی سوہان موسم میں گورنر ہاؤس کی سہر کا لطف چھٹی کے روز ایک مرتبہ پھر شہریوں کی بڑی تعداد عمر آئی بچے بڑے نوچوان سب پہنچے خوب مزے کیے اور موڈل ٹاؤن میں تین روزہ سنتی نمائش کی آخری روز رونے کے اروج پر نمائش میں لگائے گے پچاس سے زائد سٹالز پر سجی دستکاری اور دگر مسنوات میں شہریوں کی دلچسپی خوابے بھی اڑائے موسیقی